دیں ہوں آپ کا مزبان فیصل عباسی اور ڈیابیٹی سنٹر میں موجود ہیں ڈیابیٹی سنٹر کے سی اے اتائر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ کلینک کا افتتہ کیا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا اس کلینک یہ بیسیکلی تمباکو کے بارے میں اویرنیس کریئٹ کرنے کے لیے کلینک بنایا گیا ہے جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تباکو ایک انتہائی خطرناک چیز ہے جو ہمارے یوت میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور لوگوں کے اندر اویرنیس نہیں ہے اس طرح سے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور یہ ہماری زندگی کو کس طرح سے متاثر کر سکتی ہے تو اس سلسلے میں یہ ہم نے منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ اور ڈیو ایچو کے ساتھ مل کے یہ جو انیشیٹیو لیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں سپیشلی جیسے کہ یہ ہاسپلل جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کے لیے سپیشلائز ہاسپلل ہے تو ڈائیبیٹیز پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی جو بیماری جو ہے وہ چونکہ ان کا ایمیون سسٹم آرہی کمپرومائز ہوا ہوتا ہے اور اگر ڈائیبیٹیز پیشنٹ سموکر بھی ہوگا تو اس کے لیے خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے یہ جو سنٹر قائم کیا گیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اویرنیس کریئٹ کریں اور انشاءاللہ ان فیوچر ہم مختلف جب ہم یونیورسٹیز میں جا کے کالوجز میں سکولز میں جا کے اور آؤڈور جو کیمپس ہیں ابھی جو کرونا تھوڑا سی بہتر ہوتی ہے تو اس میں ہم جا کے تو اویرنیس کریئٹ کریں گے تاکہ اس ملک کے قوم کو جو ہے نا ہم ایک تباکو فری کنٹری بنا سکیں اور اس اس میں ہم لوگوں کے اندرے کے ویرنیس کر سکیں گے تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ ان کے لیے کتنی خطرناک ہے اچھا طہر بھئی ہمارے چینل کے وسائل سے جو ہمارے آرڈین دیکھ رہے ہیں خاص کر کے جو نوجوان نسل ہے وہ سگریٹ نوشی جیسی موسی مرض کا شکار ہو رہی ہے ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میں ان کو ان کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ جو آج ہماری یوٹ ہے کال انہوں نے بھی باپ بننا ہے اور ان کے بھی جو بچے ہوں گے آپ ان کی خاطر یہ سموکنگ کو کوٹ کریں اور جو ہے نا چونکہ یہ اس کے اثرات بڑے دورس ہوتے ہیں اور آپ کی اولاد کو بھی آپ یہ چیز سکھائیں کہ جو ہے نا یہ تباکو کتنی خطرناک چیز ہے اور جب آپ لوگ اگر اپنی اولاد کے سامنے جو ہے وہ سگریٹ نوشی کریں گے یا آپ اپنے بھین بھائیوں کے سامنے سگریٹ نوشی کریں گے تو آپ اس کا دیکھیں کہ آپ ان کو کیا میسیج پاس کر رہے ہیں تو اس لیے میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو آنے اس کے خلاف آئیں ہم سب مل کے ایک کمپین چلائیں یہ نہ تو تیڈی سی اکیلے یہ کام کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ادارہ یہ اب سم نے مل کے گارمنٹ نے عوام نے اور جس طرح ڈی ڈی سی اور اس طرح جتنے ادارے ہیں انہوں نے اپنا روڈ پلے کرنا ہے اور تاکہ ہم لوگوں کے لیے کوئی ایسی ایک ہمیں ایک ہیلتی لائف سٹائل جو ہے وہ لوگوں کے اندر آئے اور جو ہے نا وہ سموکنگ سے پریز کریں جی موسیقی